مجھے ساتھ بولیے گا بھارت ماتا کی بھارت ماتا کی بھارت ماتا کی بھارت ماتا کی مجھے پورو سندھیا پر مانچ پر اپسٹیت ہمارے راشتیہ مہامنتری شریف سنیل بانسل جی ہمارے پردیش کے بھارتیہ جنتا پارٹی کے ادھیاکش شریف ورندر سسدیو جی ہمارے راشتیہ یوہ موچا کے ادھیاکش شریف تیجسوی سوریا جی پردیش یوہ موچا کے ادھیاکش شریف تیجسوی سوریا جی ہمارے بہت ہی اپسٹیت یہاں پر سانسد گاڑ سمانیا منوش تیواری جی رامویر بیدوبی جی بہن باسوری جی بہن کمل جی سرعوت جی یوگیندر چندولیا جی پرابین کندلوال جی اور میرے پریے مطر منندر جی سرسا جی سمانت منچ اور یہاں اتنی بڑی سنکھیا میں اکتر آئے میرے نوجوان ساتھی جو آج کارگل کے ویجے دیوست پر ویجے دیوست کے پورو سندھیا پر یہاں پر جوش کے ساتھ یوہ مورچہ کے آوان میں یہاں اکتر آئے ہیں میرا یہ سو بھاگی ہے کہ مجھے بھی اس ایتحاسک اور بہت ہی دورگامی پرہاو چھوڑنے والے کارکرم میں آپ سب کے ساتھ شامل ہونے کا موقع ملا ہے ابھی ہمارے یوہ مورچہ کی ادھاکش تیجے سوی سوریہ جی آپ کے سامنے بتا رہے تھے کہ کارگل کی ویجے دیوست کو جب ہم کل منائیں گے تو کارگل کے ویجے دیوست کے افسر کو رجت جہنتی کے روپ میں پچیس سال پہلے ہم نے کارگل پر ویجے حاصل کی تھی اور بھارت کے سممان کا کی رکشہ کی تھی اس کو ہم یاد کریں گے میں بیٹھا بیٹھا سامنے جب دیکھ رہا تھا تو آپ سب لوگوں کو دیکھ کر کے مجھے ایسا دھیان میں آ رہا تھا کہ جب شاید کارگل کا ید ہوا تھا تو اس سمیں آپ سب میں سے ادھکتر لوگ شاید کوئی دو سال کا ہوگا کوئی چار سال کا کوئی پانچ سال کا اور بہت سے ایسے لوگ بھی ہیں ہمارے یوہ ساتھی جو شاید اس دنیا میں اس سمیں آئے بھی نہیں ہوں لیکن بھترو یہ ویر جوانوں کا ابھی نندن کا افسر ہے اور جب میں ویر جوانوں کے ابھی نندن کی بات کرتا ہوں تو کارگل کا وجہ دیوست اس روپ میں منا کر کے ہم بھارت کے ان ویریوں کو ان ویر سپوتوں کو جن کے شورے کے کارن جو پاکستان نے کارگل کی بھومی پر کچھ ست نگاہیں ڈالی تھی اس کو ان کے ارادوں کو جو ان کی سوچ تھی اس کو چکنا چور کر کے کارگل پر پھر سے ترنگا رہایا تھا اس کو ہم کو دھیان رکھنا چاہئے اور اس لیے ہم اس کو ویجے دیوست کے روپ میں تو بناتے ہی ہیں لیکن ساتھ ہی ساتھ ہم ان ویر جوانوں کے شورے کو اور ان کے بلیدان کو بھی ہم ہمیشہ یاد کرتے ہیں کارگل کا یدھ ایک وشیش پریسیتی کا یدھ تھا پاکستان نے کوئی سیدھے طریقے سے اٹیک نہیں کیا تھا پاکستان چوروں کی طرح چھکے چھکے آ کر کے انہوں نے کارگل پر اڈہ جمعایا تھا اور جس ہمارے لیفٹنین کالیا کی بات کر رہے تھے ابھی بطرہ جی کی بات کر رہے تھے ہمارے ان شہیدوں کی بات کر رہے تھے جنہوں نے کارگل یدھ میں اپنی شہادت دی ان کو جب ہم یاد کرتے ہیں تو اس میں ہم کو وشیش بات اس بات کو یاد کرنے کی ہے کہ کارگل وپریت پریشتی میں ہمارے نوجوانوں نے ہمارے فوج کے جوانوں نے لڑائی لڑی تھی دشمن کارگل کی چوٹی پر تھا دشمن سٹریٹیجیک کے سطان پر تھا اور بھارت کے ویر جوانوں کو نیچے سے پہاڑ چڑھ کر کے اس چوٹی پر کبجہ کرنا تھا یہ بہت ہی کٹن کارے تھا کیونکہ پاکستان کی آرمی نے چوری چوری چھپکے چھپکے آ کر کارگل کی چوٹی پر سٹریٹیجیک سطان کو سطح پت کر لیا لیکن ہمارے ویر جوانوں نے ہار نہیں مانی رکے نہیں لگا تار یوجنا بت طریقے سے بھارت کی پوج نے یہ لڑائی لڑی اور اسی لڑائی کے کارن 26 تاریخ کو پھر سے وہاں پر ترنگا پھیرایا آج سے 25 سال پہلے اور بھارت کو ہمارے ویر شہرکوں نے اس کام کو پیرا کیا بہت کم لوگوں کو معلوم ہوگا کہ جب کارگل کا یدھ چل رہا تھا تو آپ کو جان کر کے خوشی بھی ہوگی اور آشری بھی ہوگا کہ ہمارے پردان منتری نریندر مہدی جی جب کارگل کا یدھ چل رہا تھا تو اس سمیں وہ اتر بھارت کے بھارتی جنتہ پارٹی کے بطور مہا منتری وہ اتر بھارت کے پرہاری بھی تھے اور آپ کو جان کر خوشی ہوگی کہ جب کارگل کا یدھ ہو رہا تھا تو پردان منتری جی اس سمیں بھارتی جنتہ پارٹی کے پردان منتری کے ناتے وہ کارگل کے یدھ میں وہاں جا کر کے جوانوں کو شاباشی دی تھی اور جو جوان گھائل ہوئے تھے مجھے یاد بھی یاد ہے اور وہ تصویریں میرے پاس ہیں جب موڈی جی وہاں گئے اور اس سمیں کہ ہمارے پردان منتری مکہ منتری پریم کمار دھومل جی کے ساتھ ہمارے فوجی بھائیوں کو ان کا حال چال پوچھنے کے لیے اور ان کا حوصلہ بڑھانے کے لیے گئے اور اس سمیں یہ تیہ ہوا تھا کہ ہم لوگ صرف وہی نہیں پورا دیش ان نوجوانوں کے ساتھ ان ویر جوانوں کے ساتھ ہے جو کارگل کا یدھ کر رہے ہیں اور مجھے یاد ہے کہ واجپئی جی نے کہا تھا کہ جو بھی شہید ہوگا وہ شہادت کسی پریوار کی نہیں ہوگی وہ شہادت کسی علاقے کی نہیں ہوگی وہ شہادت دیش کی شہادت مانی جائے گی اور پورے سممان کے ساتھ ان کو لائے جائے گا اور پورے سممان کے ساتھ ان کا انتر سمسکار کیا گیا اور آپ کو جان کر دیکھو نیترطو کا فرق کتنا ہوتا ہے جب 1962 کی لڑائی ہوئی 1971 میں جب پاکستان سے یود ہوا 62 میں جب چین سے یود ہوا ہمارے شہید بھائی ان کا ٹرنک آتا تھا گھر کو ان کے کپڑے آتے تھے ان کی ٹوپی آتی تھی اور ساتھ میں ان کا ایڈنٹیٹی کارڈ آتا تھا لیکن زیوان نہیں آتا تھا یہ پردان منتری اس میں اٹا جی نے طے کیا جس کو موڈی جی نے آگے چلایا کہ کوئی بھی شہید جو دیش کے لیے شہادت دیتا ہے اس کو پورے سممان کے ساتھ اس کا انترم سنسکار اس کے گاؤں میں ہوگا اور پوری جمعواری سرکار اور فوج لے گی اس بات کی چلتا کیا کیوں اس لیے اس لیے کہ وہ کسی پریوار کا شہید نہیں ہے وہ سارے دیش کے شہید ہے کے لیے شہید ہوا ہے اور اس کی شہادت دیرس نہیں جائے گی اس بات کی چلتا کی یہاں دوستو میں ایک بات اور بتانا چاہتا ہوں تھوڑا سا ذکر ہمارے تیجشوی بھائی نے کیا ہے لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہی فوج تھی جب یو پی اے کے جمانے میں جب کانگریس کے جمانے میں یہاں کے دیفنس منسٹر سے پوچھا گیا کہ آپ دیفنس کی روڈ کو بارڈر پر کیوں نہیں بناتے ہو تو اتر یہ ملا تھا کہ اس کے لیے ہماری پرائیورٹی میں پیسے نہیں ہیں آپ دیکھئے دیش کو دیکھنے کا طریقہ کیا تھا میں تو پہاڑ سے آتا ہوں پہاڑ میں جب فوجوں کا کانوائی جاتا ہے فوج کا تو پہلے جو ون ٹنر یا تھری ٹنر ہوتا ہے ٹرک اس کے آگے ہری جنڈی ہوتی ہے اور پچاس ٹرکوں کے بعد ایک لاز جنڈی والا ٹرک ہوتا ہے اور یہ ون وے ٹریفک سے جایا کرتا تھا ون وے ٹریفک سے جایا کرتا تھا آج آپ کو جان کر خوشی ہوگی کہ پردان منتری مہدی جی نے پچھلے دس سال میں بارڈر تک پہنچنے کے لیے ہمارے فوج کو ڈبل لین یعنی دو راستے اور پوری پکی بریج اور بریج بھی ڈبل لین ڈبل لین والی بریج اور چوبیسو گھنٹے بارہ ہوں مہینے چلنے والی سڑک بنائی ہے اور اس کے قارن عرونیہ چل پردیش سے لے کر لڈاک تک ہماری فوجے آج دیر دن کے اندر بارڈر پر پہنچ جاتی ہیں اور لڑنے کے لیے تیار رہتی ہیں یہ ہماری طاقت ہے ہمارے پاس کانگریس کے جبانے میں ہمارے لڑاکو ویمان سماپت ہو رہے تھے نئے ویمان خریدے نہیں جا رہے تھے ہمارے ہیلیکاپٹر کا بیڑا چھوٹا ہو رہا تھا نئے کھریدے نہیں جا رہے تھے بھارت اپنے ہاتھ میں پروڈکشن نہیں کر رہا تھا بولٹ پروف جیکٹ تک نہیں تھے جس کی بات چرچہ تیجسو ہی نے کی آج بھارت اپنے لیے تو بولٹ پروف جیکٹ بناتا ہی ہے اب بھارت دنیا کو سپلائے کرتا ہے بولٹ پروف جیکٹ یہ اس کی سکتی ہوگی لڑاکوز ویمانوں کا بیڑا بڑھا ہے ہمارے ہیلیکاپٹر کا بیڑا بڑھا ہے بھارت اب اپنے آپ میں فائٹر ایرکرافٹ بنا رہا ہے فائٹر ہیلیکاپٹر بھی لا رہا ہے ایرپورٹ کے ہیلیکاپٹر بھی لا رہا ہے اور ہیلیکاپٹر بنانے کا کام بھی بھارت میں ہو رہا ہے اس بات کو ہم کو دھام میں رکھنا چاہیے اس لیے یہ بدلتا بھارت ہے اگر پاکستان کی غلط نظر اوری پر پڑتی ہے تو سرجیکل سٹرائک ہو جاتا ہے اگر پاکستان کی غلط نظر پلواما پر پڑتی ہے تو گھر میں گھس کر ایر سٹرائک ہو جاتا ہے یہ پریسیتی موڈی جی کے نتیت میں ہوا ہے اس لیے میں اس لیے اس لیے یہ جو آپ نے کارکرم کارگل ویجے دیوست کل منانے کا تیہ کیا ہے اور جو یوہ مورچہ نے تیہ کیا کہ پرتیق زلے میں ہم ویجے جوتی جلائیں گے اور اس ویجے دیپ کو کل تک پورے چوبیس گھنٹے جلتا رکھیں گے اور ان شہیدوں کو یاد کریں گے جنہوں نے دیش کے لئے قربانی دی اور بھی جوانوں کے ساتھ ایک سندیش دیں گے کہ وہ اکیلے نہیں ہیں سارا دیش ایک سو چالیس کروڑ کا دیش وہ ان کے پیچھے کھڑا ہے اس بات کا ہم سندیش دیں گے موسیقی